سری صاحب عاصف علی زرداری صاحب بلاخر حسب توقع اور جیسے آپ کی پیش گوئی بھی تھی دوسری بار منتخب ہو چکے ہیں صدر مملکت آف پاکستان اور وہ تو منتخب ہوئے سب ہی کو بتا تھا لیکن یہ پھر بعد میں ہوا کہ شبا شریف صاحب نے صرف وہیں پر فلور پر ہی مبارک بات نہیں دی نوہ شریف صاحب نے بھی وہیں تک مبارک بات نہیں دی شبا شریف صاحب چل کر گئے زرداری ہاؤس اور جا کے وہاں پر بغل گیر ہوئے مبارک بات دی نیک تمناوں کا اظہار کیا تو تب لوگوں کو تھوڑی سی حیرت اس لیے بھی ہوئی کہ ماضی میں شبا شریف صاحب نے عاصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جو جو کچھ کہا ان کے حوالے سے وہ سب کے ذہنوں میں گونچتا رہا آپ کو بھی یاد ہوگا لیکن یاد داشتوں کو تھوڑا سا تازہ کر لیتے ہیں کہ وہ عاصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے کیا کیا کہتے رہے اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لڑکانا کراچی پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ کسی جا تو میرا نام شبا شریف اچھا پیٹ پھارنے کی باتیں پھر الٹا لٹکانے کی بھی باتیں لیکن ظاہر ہے سیاست میں تو جیسے وہ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے سیاست میں اس طرح سے مزاج بدلتے ہیں کل کے دشمن آج دوست بن جاتے ہیں ہم میں محمود اچکزائی صاحب کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کدھر جا کے کھڑے ہو کے کیا باتیں کر رہے ہیں لیکن سب اس وجہ سے بھی تھوڑے حیرت میں ہیں کہ یہ جو کامبینیشن ہے یہ جو جوڑی ہے یہ اوور دے یئرز جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا لف ہیٹ ریلیشنشپ ہے اب یہ آگے کیسے چلے گا اچھا یا برا یا کچھ درمیانہ جی ہاں بالکل میرا خیال ہے ابھی فیصل واؤڈا صاحب جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے سپوکسمن ہے آنوفیشل اچھا میں بھی یہ کہنے لگی تھی کہیں شیخ رشید صاحب کی طرح آنوفیشل آنوفیشل تو ان کا یہ کہنا ہے کیا کہنا ہے آپ کو تو پتا ہے ہاں میں چاہوں گی کہ ان کی زبان سے بھی ہم سننے کے کیا فرما رہے ہیں تو وہاں سے بات چلتی ہے یہ دھکا دیں گے ہاں جی دھکا دیں گے پہلے تھپکی دیں گے پھر دھکا دیں گے ٹھیک تو اب واؤڈا صاحب نے بتا دیا آپ کو کہ کیا ہوگا ہمارا کام ہے آپ کو یاد دلانا کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے اور یہ کیسے ہوگا آگے جا کے اور کیوں ہوگا کیونکہ میں اتفاق کرتا ہوں واؤڈا صاحب سے تو میں اب انہوں نے جو بات رہنے دی وہ میں آج کر دوں گا آپ کے سامنے اچھا اچھا بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا دوہزار نو میں کیا ہوا تھا دوہزار نو میں پنجاب کی حکومت نولی کے پاس تھی اور اسلام آباد میں زرزاری صاحب کی حکومت تھی ایسے ہی ہیں جی جی بی بی کی شہادت کے بعد پھر یہ ہوا تھا تو دوہزار نو میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ شہباز صاحب اور نواز صاحب ان کے اوپر کنوکشنز تھی اور جب یہ سعودی ریبیا چلے گئے تھے کنوکشنز کیسز موجود تھے اور ان کو ڈسکوالیفائی کیا ہوا تھا تو انہوں نے اپنا وہ ختم نہیں کروایا تھا اور آکے تو یہ بیٹھ گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا تو پھر شہباز شریف صاحب کو پنجاب حکومت چھوڑنی پڑی اور اس وقت زرزاری صاحب نے سوچا کہ میں گورنر ضرور لگا دوں دو مہینے کے لیے انہوں نے گورنر ضرور لگا دیا تھا یہ پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے سلمان تاثیر مرہو جو کہ اس وقت گورنر تھے ان کو انہوں نے کہا گورنر ضرور لگا دیا اور دو مہینے کے لیے تو پہلا دھکا جو ہے زرزاری صاحب نے نون لیگ کو دوہزار نو میں دکھیا تھا اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک ججز مومنٹ شروع ہو گیا اور اس لائیرز مومنٹ میں لیڈ اس کو کون کر رہے تھے احتزاز حیثن صاحب اور نواز شریف صاحب ایسے ہی ہے نا تو گورنرز رول اس لیے بھی لگایا گیا تھا کہ ان کو روکا جائے کسی طریقے ساتھ بیکنس بات چل پڑی تھی کہ اب لانگ ماچ ہونی ہے زرداری صاحب یہ نہیں چاہتے تھے کہ افتخار چوہدری واپس آئیں اور ججز کو رسٹور کیا جائے مجھے یاد ہے کہ دو ریپریزنٹیشنز ہوئیں ایک میں نواز شریف صاحب کو بھی لے جایا گیا ملانے کے لیے آسی زرداری کو یہ اپوزیشن میں تھے ادھر اور ان کو لے جایا گیا اور کہا گیا کہ زرداری صاحب کو کہا گیا کہ ان کو رسٹور کریں آپ زرداری صاحب نے کوئی کمیٹمنٹ نہیں دی پھر اعتضاض احسن صاحب نے بڑی کوشش کی زرداری صاحب کو منانے کی تو انہوں نے کوئی کمیٹمنٹ نہیں دی وہ سخت اپوس تھے انہیں احساس تھا کہ شاید یہ اب ججز اتنے تکڑے ہوگے تو ہمارے پیپلز پارٹی کے پیچھے نہ آ جائیں کیونکہ یہ ایک پرابلم چل رہا تھا پھر کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب کو سگنل آیا جنرل کیانی سے اور اعتضاض احسن صاحب کو سگنل آیا جنرل کیانی سے جو آمی چیف تھے کہ آپ چلیں تو یہ چل پڑے اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں گورنر ہاؤس پہ تھا سلمان تحسیر کے ساتھ چائے پی رہا تھا تو ایک دم خبر یہ آئی کہ جی نواز شریف صاحب گھر سے باہر آ گئے ہیں اور انہوں نے جلسہ لانچ کر دیا تو سلمان بہت پریشان تھا کہ یہ تو ہونا نہیں تھا یہ تو آؤٹ آف دو سکرپٹ ہو گیا ہے یہ کیا ہوا ہے مجھے یاد ہے تو ظاہر ہے اس وقت اشارہ کہیں سے آیا تھا تو پھر میاں صاحب کاروان لے کے نکلے اس سے پہلے میاں صاحب تیار نہیں تھے جب تک گرین لائٹ نہ آتی تو کیانی صاحب کی طرح سے گرین لائٹ آئی اور پھر یہ لوگ نکلے اور پھر آدھے راستے جا کے رک گئے جہاں یہ بات ہوئی کول آئی اور انہوں نے کہا آج ہم کوشش کرتے ہیں زرداری صاحب کو منانے کی پھر جنرل کیانی گئے ملنے کے لئے اور انہوں نے جا کے زرداری صاحب کو کہا کہ یہ جو لاؤنگ مانچ ہے یہ گڑھڑ ہو جائے گی بغیرہ بغیرہ تو اس وقت یوسف رضا گلانی پرائیم میسٹر تھے تو ان کے ذریعے یہ سارا کچھ ہوا وہ بھی گئے زرداری صاحب کو ملنے تو دیئے دوسرا دھکا تھا زرداری صاحب نے جو نواز شریف صاحب کو روکنے کی کوشش کی مگر اس کے باوجود کیونکہ جنرل کیانی کھڑے ہو گئے اس طرف تو یہ کامیاب ہو گیا تیسرا تھا نواز شریف صاحب پرائیم میسٹر تھے اور ملوچستان کی گورنمنٹ جو تھی وہ نواز شریف صاحب کی ایک کوئلیشن گورنمنٹ تھی وہاں تو زرداری صاحب نے گورنمنٹ اڑا دی ایفٹ شروع ہو گئی تھی اس وقت سے کیونکہ نواز شریف صاحب کا ڈاؤنٹ فول وہی سے وہی سے شروع ہو گئی تو زرداری صاحب نے گورنمنٹ جو نون لیگ کی گورنمنٹ تھی کوئلیشن گورنمنٹ ملوچستان میں الٹا دی اور اپنی گورنمنٹ بنا لی مل کے کسی کے ساتھ دوہزار اٹھارہ میں سینٹ کے الیکشنز کے اوپر سنجرانی صاحب کو جو پروپ اپ کیا وہ زرداری صاحب نے کیا نواز شریف صاحب نے نون لیگ والوں نے تو یہ آفر کیا تھا کہ رضا ربانی صاحب جو پیپلز پارٹی کی ہیں ہمیں اتفاق ہے آپ انہیں بنا دیں زرداری صاحب نے کہا نو ان کو نہیں بنانا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات مانی اور سنجرانی صاحب کو ان کے ہاتھ مضبوط کیے بلاول بھٹو پھر انہیں مبارک بات دینے پہنچے تو یہ چوتھا چھوڑا گھومپا گیا پھر دوزار بائیس میں تو آپ کو یادی ہے حالی میں دو سال ہوئے کہ پی ڈی ایم کی حکومت چھوڑ دی انہوں نے پی ڈی ایم بنی اور پہلے یہی انہوں نے بنائی انہوں نے بنائی اچھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انیشیئٹ کیا لیکن خود نکل گئے پھر نکل گئے اس بیچ میں اور یہ رہ گئے اور لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا کہ عمران خان کو جب آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ساتھ نکالا ہے بائیس میں تو اس وقت فیصلہ یہ ہوا تھا کہ اب شباز شریف صاحب مہینہ رہیں گے اور اس میں نیاب کا قانون اور ای وی ایمز یہ ختم کر کے اور بلکل چھوڑ دیں گے اور نئے الیکشنز کال کر لیں گے یہ فیصلہ ہوا تھا اور آخری وقت پہ ایک دن پہلے جبکہ شباز شریف صاحب نے انیس مہی کو گورنمنٹ ختم کرنی تھی اسیمبلی ڈیزولف کرنی تھی اور گھر آ جانا تھا اس وقت یہ بڑے پاپلر تھے ابھی آئی ایم ایف پروگرم چلا نہیں تھا اور نواز شریف صاحب کو ڈر تھا کہ اگر آئی ایم ایف پروگرم ہمیں چلانا پڑ گیا تو ہم اڑ جائیں گے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی اب ہم حکومت چھوڑیں گے شباز شریف صاحب نے ہاں کی مگر واپس آ کے اسلام آباد زرداری صاحب کے ساتھ مشافرت کی اور نویہ صاحب کو فون کر کے کہا کہ زرداری صاحب کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں چھوڑنی آپ ٹکے رہیں کوئی بات ہی کوئی نہیں ہم چلا لیں گے تو زرداری صاحب کا سہارا لے کے شباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ ہم ٹکے رہیں گے وہ جو ٹکے رہے ہیں سولہ مہینے یہی ہوئے ہیں وہ نے ٹکے دا نہیں چھڑیا ٹکا نہیں رہا اور سارا کا سارا فائدہ کس کو ہوا زرداری صاحب اس کی وجہ سے نون لیگ اڑ گئی اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب اڑ گئے اس کی وجہ سے آج زرداری صاحب اپنی سیٹیں لے کے اور پریزیڈنسی میں پہنچ گئے ہیں تو یہ چھے تو انسیڈنس سب کو یاد ہیں اب کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹیبلشنٹ کو بھی یہ نہیں پتا زرداری صاحب کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انہوں نے دو پی ایشڈیز کی ہیں ایک نہیں ماسٹر آف پولیٹکس اور ان کے لیے کوئی سریعہ کے نیک کے اندر گردن میں وہ ہر قسم کا کام کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ اسٹیبلشنٹ کا غصہ بگتا ہے زرداری صاحب نے اسٹیبلشنٹ کے غصے کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے سال جیل کاٹی ہے ان کی ایک حکومت نوے میں اسٹیبلشنٹ نے گرائی بینظیر بھٹو صاحبہ کی ایک انہیں نائنٹی نائنٹی سکس میں گرائی اور پھر محترمہ کی شہادت ہوئی تو زرداری صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ پاکستان کپے تو اس وقت انہیں احساس تھا اس بات کا کہ اسٹیبلشنٹ کے خلاف نہیں جا سکتے اگر پیپلز پارٹی نے سروائیو کرنا ہے اور انہوں نے سروائیو کرنا ہے تو ان کو پتا تھا اسٹیبلشنٹ ان کو پسند نہیں کرتی ان کا آجنڈا یہی تھا کہ اب میں نے اسٹیبلشنٹ کے ساتھ مل کے پیپلز پارٹی کو بچانا ہے اسی لیے پھر ان کو گورنمنٹ بھی ملی اس لیے اور ان کا اسٹیبلشنٹ کے ساتھ بڑا پکا رشتہ ہے ایک آتھ دفعہ غصہ بھی چڑھا ان کو کیونکہ اسٹیبلشنٹ ان کو پھر بھی اسٹیبلشنٹ نہیں کرتی تھی تو اس وقت نواز شریف صاحب نے ان کا ساتھ نہیں دیا جبکہ اسٹیبلشنٹ کی وجہ سے سندھ میں رینجرز نے پیپلز پارٹی کے اوپر حملے کیے لوگوں کو اٹھایا بکٹر آسیم حسین کے ساتھ جو ہوا چادری نصار علی خان صاحب کرواتے ہیں اس وقت انٹیریر منیسٹر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرزاری صاحب بہت اچھی گیم کھیلتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اقتدار اور پاور جو ہے یہ کس کے پاس ہے اور ان کو خوش رکھنا ہے ہر صورت میں یہ جو سنجرانی صاحب کو بنانا یہ بھی ان کے کہنے پہ کیا اسٹیبلشنٹ کے کہنے پہ کیا بلوچستان کی حکومت گرا کے اور دوسری حکومت لانا وہ بھی اسٹیبلشنٹ کے کہنے پہ کیا سمجھ رہے ہیں آپ اور میرا خیال ہے کہ آگے جب ہم جائیں گے تو شاید آپ دیکھیے گا کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاہباز شریف صاحب بڑے قریب ہیں اسٹیبلشنٹ کے میرا یہ موقع ہے کہ ان سے بھی زیادہ قریب زرزاری صاحب ہیں تو اب وہ کیسے اظہار کریں گے اور یہ فیصل واؤڈا صاحب نے جو بات کہی ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی اگر آپ چاہئے تو میں بات کر سکتا ہوں ہاں بلکل بہت ضروری ہے کیونکہ عاصف علی زرزاری صاحب نے یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں نواز شریف کو چوتھی بار وزیراعظم نہیں بننے دوں گا اتنی شورٹی کے ساتھ کیسے جی بالکل انہیں احساس تھا کہ یہ حکومت نہیں بنا سکیں گے پیپلز پارٹی کے بغیر اچھا ایسی ہوا زرزاری صاحب نے حکومت بنا دی ان کی خود اس کے اندر ابھی نہیں گئے وہ صدر بن کے بیٹھیں گے اور ان کی پیپلز پارٹی جو ہے اسیمبلی کے اندر وہی کرے گی جو زرزاری صاحب ان کو کہیں گے تو جب وہ چاہیں شہباز شریف صاحب کی گورنٹ چھوڑ دیں گے اور وہ گر جائے گی جب وہ چاہیں چھوڑ دیں گے اور مجوریٹی شہباز شریف صاحب کی گورنٹ گر جائے گی پہلی بار تو اس کا مطلب ہے تلوار تو انہوں نے یہاں رکھی ہوئے شہباز شریف صاحب کی اوپر نونلی کو تو فارق کر دیا انہوں نے اب وہ انہیں تلوار یہاں رکھ لئے ٹھیک ہے اب وہ کس ٹائم پہ وہ تلوار چلائیں گے یہی فیصل واؤڈا صاحب کا اشارہ ہے نا جی جی کہ پہلے ابھی تو آج کل دچومیاں ہو رہی ہیں پہلے تھپکی تھپکی تھپکیاں ہو رہی ہیں دچومیاں لے رہے ہیں ایک دوسرے دیاں تھپا کے دوبارے کا زرداری صاحب وہ کرونا کے بعد سے نہیں کرتے ہیں نہیں وہ ایراب ٹائپس تو وہ اب سب سے بھاری آسے زرداری کیسے نظر آئے گا آپ کو تو وہ یہ ہے کہ فیصل واؤڈا صاحب پھر ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو سال سے آگے نہیں چاہیے زیادہ زیادہ دو سال دو سال کیوں دو سال میں extension کی question آنا ہے آنا ہے نا تو اب زرداری صاحب کہا کیا موقف ہوگا دیکھئے اگلے دو سال میں establishment کے demands کیا ہیں noonly کے demands کیا ہیں اور زرداری صاحب کے demands کیا ہیں اور کس کے demands قبول ہوں گے اور کس کے demands نہیں قبول ہوں گے چل یہ شروع کرتے ہیں noonly کے demands noonly کا ایک demand تو یہ ہے کہ نیب کو ختم کیا جائے زرداری صاحب کہنے کر دیو وہ تو پہلے دن سے یہی کہتے ہیں دوسرا demand ان کا کیا نام ہے noonly کا noonly کا دوسرا demand ان کا یہ ہے کہ یہ اس کو local government کو restore کیا جائے ہے نا بالکل زرداری صاحب نہیں چاہیں گے کہ سندھ کے اندر local government restore ہو local government restore ہوتی ہے تو کراچی میں MQM لے جائے گی یا عمران لے جائے گا جگڑا آگیا وہاں people's party کو نہیں ملے گی اسی لئے آج تک انہوں نے local government نہیں چلنے دی people's party والوں نے کراچی کے اندر اس کے اوپر problems آئیں گے آئیں گے بالکل آئیں گے اور تیسرا issue ہے NFC award ایک local government ہو گیا ایک ناب ناب کی اوپر agreement local government کی اوپر no agreement یا لپ گلین دن اور تیسرا آئے گا NFC award تو یہ تین issues ہیں NFC award local government and nab دو کی اوپر اختلاف ہوں گے ایک اوکی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تو چیز چلے گی مگر ان میں ایک ایسا ہے جس پہ establish and نواز کو support کرے گی نون لیک کو اور ایک ایسا ہے جس پہ وہ زرداری صاحب کو support کریں گے local government میں وہ support کریں گے نواز شریف صاحب کو نیب میں وہ support دونوں کو کریں گے کر لو کوئی گل نہیں اچھا ہاں کر لو تیسری چیز یہ کہ جو یہ ہے NFC award اس کے اندر وہ زرداری صاحب کو support نہیں کریں گے نواز شریف صاحب کی government جو ہے شہباز صاحب تیار ہو گئے ہیں کرنے کے لیے انہوں نے بیان بھی دے دیا کہ اس کے اوپر نظر ثانی کرنے پڑے گی کیونکہ promises کو بہت پیسے چلے جاتے ہیں اور federal government کے پاس پیسے نہیں رہتے ہیں کچھ نہیں رہتا بالکل پہلی speech میں کائے ویسے زرداری صاحب کا problem یہ ہے کہ یہ NFC award جو ہے یہ زرداری صاحب کے پچھلی صدارت کے زمانے میں 18th amendment کے ساتھ لنک کے اس کو کیا گیا تھا اسی سے سندھ کو تھوڑی سی autonomy ملتی ہے اور پیسے ملتی ہیں اور ملتی ہوئی ہے اس میں ان کو دونوں کو چھے پارٹیز چھے پارٹیز جو بنی ہیں جس کی گورنمنٹ بنی ہے پی ڈی ایم ٹو ان کے پاس اب two-third majority آ گئی ہے with the reserve seats تو constitutional amendment NFC award جو ہے وہ constitutional amendment کے ذریعے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے اور two-third بھی ان کے پاس آ گئی ہو اور یہ بھی ہو گئی ہے تو اس میں establishment شہباز کو کہے گی NFC award amend کرو یہ ضرزائی سے کہیں گے نہیں کر دے تو اسٹیبلشمنٹ ان کو کہہ دے پھر تو وہ آگے سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں توڑ جاؤں گا میں نے تو یہ سب پچھ کیا تھا اور سندھ کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ میں سندھ کو ناراض کر دوں کہ میں اپنے پاؤں پر کلاری مار دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کہیں گے نہیں یہ تو بڑا ضروری ہے وہ کہیں گے نہیں یہ بڑا مسئلہ ہے یہ تو لینڈن تو کہیں گے اچھ تو پھر یہ بتائیں کہ میں کیسے بچ سکتا ہوں میں کر دیتا ہوں دعون کرتا ہوں مگر ہمیں کیا ملے گا آپ ہمیں انپوپلر بنا دیں گے وہ کہیں گے لو جی زرداری بگ گیا تو مجھے کچھ دے نا کہ میں سندھ کو بتا سکوں کہ مجھے یہ ملا ہے اور یہ تھوڑی سی ترمیم کی زیادہ اثر نہیں پڑے گا مگر ہمیں بہت بڑی چیز ملی ہے تو اسٹیبلش کریں گے کیا چاہیے آپ کو بلاو اللہ پرائیم میسٹر بناو اب اسٹیبلش ٹوڈنٹ میں آپ کو بتا دوں پولیٹیکل رول کیا ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ محبت نہیں کرتے یہ غلط فہمی ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب محبت کرتے اور نواز شریف کے ساتھ نہیں کرتے وہ انہی کے ساتھ محبت کرتے جو ان کے ساتھ چلتے ہیں اور جب تک وہ چلتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ سمجھتے ہیں کہ کام ہمارا ہو گیا ان کی چھوٹی کرا مگر مگر مینو اڑا نہ دینا میری ہوم کر سٹیٹیون سیج پھر میرے پتر نو پرائم میسر بنا شہباز نو کٹو میں این ایوارڈ منٹ کر دینا میں کوئی تکلیف نہیں وہ کہ اچھا تو کیسے کوئی کوئی کالی نو پرابلم میں سپورٹ پول آؤٹ کر لیتا ہوں تو گورنمنٹ اس کی گر جائے گی ٹھیک ہے یا اس کو بلا کے کہیں چلائیں ایسی مگر اس کو بلاون کو بنا دیں اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر میں پول آؤٹ کر دوں گا تو گر جائے گی vote of no confidence ہو جائے گا پی ٹی آئی ساتھ آ جائے گی وہ شکر کرے گی ان کی چھٹی آئی میں تو تیار ہوں پی ٹی آئی ساتھ کام کرنے کے لئے سینئر پارٹنر میں اور جونئر پارٹنر وہ اور ہم مل کے چلا لیں جیسے آپ کہتے ہیں اور عمران شان کو میں اندر ہی رکھوں آپ فکر نہ کریں تو یہ تو ایشو کوئی نہیں بلاول دے اٹھے ڈیل کرو تو میرا اشارہ فیصل باوڈا صاحب کام سلسلہ آگے چلے گا اب یہ ایسی نہیں کیا وارڈا صاحب نے میں نے اپنے views کے لئے اس طریقے کے ساتھ زرداری صاحب اپنی گیم کھیلیں گے تو کیا نون لی کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کیونکہ آسف علی زرداری صاحب کے حوالے خاج آسف صاحب کی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ موجود ہیں کیا نون لی کو سمجھ نہیں آرہی نون لی کو یہ چھے جو پوائنٹس میں نے بتائیں ہیں ان کو تو پتا تھے نا یہ تو نہیں کہ یاد نہیں ہے کیا 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 ہاتھ ہو ہے تو اس کے باوجود وہ بیٹھ گئے جا کے ایسی ہے نا حالان نواز صاحب نے ابھی بھی یہ کہا تھا کہ ہم سینٹر کی گورنمنٹ نہیں لیتے ہم پنجاب کی گورنمنٹ لے لیتے پیپلز پارڈی کو چلائیں سینٹر کی گورنٹ ایسی ہی ہے بالکل ابھی یہ ہوا ہے اور شہواز شریف نے کہا میں جا کے بیٹھو ہوتے تو صاحب نے بیٹھو بیٹھو تو بیسیکلی دوہزار بائیس میں جو ہوا اب اس کا سٹیج ٹو آگئی ہے پھر یہ بیٹھ گئے جا کے وہاں ان کے ساتھ برا حشر ہونا ہے اور یہ جو رہ گئی ہے نونلی یہ wipe out ہو جائے گی آخری تھپا اور رہ جائے گی پیچھے پیلوس پارٹی رہ جائے پیٹی آئی رہ جائے